اس سے ہمارے حلقے کم بنے ہیں حلقہ بندیوں میں نائنصافی ہوئی ایک ایک حلقہ نونوں لاکھ کی آبادی پر ہے جبکہ پورے ملک میں ساڑھے چھے سات لاکھ کی آبادی پر ہے ہمارے ہیں ساڑھے آٹھ نونوں لاکھ کی آبادی پر ہے یہ بھی ظلم ہے پھر وہ جو سیمپل سینسز ہونا تھا دوبارہ ویریفیکیشن فائل پرسنٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ پانچ فیصد کا سیمپل دوبارہ سینسز یا مردم شماری نہیں ہو رہی جس کا مطالبہ ہم نے کیا وزیر آزم اس وقت کے شاید خاکہ نباسی نے وعدہ کیا فلور آف دی آس پر پھر کامسل آف کامن انٹرس کی میٹنگ میں تمام صوبوں کے وزیر آلہ کے سامنے وزیر آزم نے منظور کیا اور کہا ہوگا یہ خیر آئینی ہے نہ ہونا مردم شماری کے سیمپل انعقاد کا نہ ہونا یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ ہمارے ساتھ نہ انصافی ہے تو یہ سارے مسائل کو اگر آپ لے لیں پھر صوبے سے پیپلز پارٹی کی حکومت بظاہر چلی گئی ہے لیکن جو نگرہ حکومت جوڑی گئی ہے وہ تقریبا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تقریبا کچھ نیوٹرل ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں اور وہ ترقیاتی فنڈ جسے اب استعمال نہیں ہونا تھا اسپیشل ایلوکیشن سی ایم کی اس پر آج بھی کام ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار بشمول کراچی پورے سندھ میں وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو کہ اب ایلیکشن کے موقعے پر وہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگیں گاڑیاں صوبائی محکموں کی ہوں اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگیں یہ تو قبلز انتخاب دھاندلی ہے مردم شماری میں نائنصافی پانچ فیصد کی سیمپل مردم شماری کا نہ ہونا حلقہ بندیوں میں نائنصافی بڑے حلقے ہمارے بڑی آبادی والے ملک میں چھوٹی آبادی والے پھر یہ جو ترقیاتی فنڈ اور خصوصی فنڈ سے پیپلز پارٹی اب بھی جو سیاسی ایڈوانٹیج لے رہی ہے یہ انتخابی فضاء کو خراب کر رہی ہے یہ جیری مینڈرنگ ہے پری الیکشن رگنگ ہے قبلز انتخاب دھاندلی ہے میں آخری بات کر لوں اسی طرح کہیں کہیں میرے آرو صاحبان بھی الیکشن کمیشن سے بہت ساری باتوں کی واضح ہدایت نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنی اپنی اپنے اپنے طریقے وضاء کر رہے ہیں اور اس میں ابھی سے پاڈی کا سرٹیفیکٹ مانگ رہے ہیں ابھی سے نشان کا سرٹیفیکٹ مانگ رہے ہیں جو کہ انتخابی عمل اور انتخابی ذابطے میں ضروری نہیں ہیں وہ سکروٹینی کے وقت یا اس کے بعد اس کے بعد مانگا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ پورے انتخابی عمل کی غیر جانبداری پر ایک سوالیاں نشان ہیں پورے انتخابی عمل پر الیکشن کمیشنر پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سردار رضا صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے ان ساری باتوں پر نظر رکھیں جو ایشوز ہم اٹھا رہے ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے یہ نائن صافیاں ختم ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ جو نومینیشن کا طریقہ ہے یہ آسان اور سہل ہونا چاہیے پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن طریقے بڑے مشکل وضع کیے گئے ہیں سہولت الیکشن کمیشن کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا آروز کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا اگر فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے مشکل بنا دیں گے محرلوں کو تو یہ ڈسکریج کریں گے امیدواروں کو سیاسی جماعتوں کو اور زیادہ کامپیٹیشن نہیں ہوگا زیادہ کاغذات نامزدگی کے نہیں آئیں گے اور میرا اعتراض تو یہ بیس ہزار کی فیس صوبہ ایسیلی کے امیدوار کی ہے اور تیس ہزار اہمینی کی ہے بھئی ہم تو کہیں سے پارٹی سے دوستوں سے اپنے پاس سے بھی کہیں نہ کہیں سے کر لیں گے لیکن ایک عام پاکستانی شہری مجھے بتائیے تیس ہزار روپے کہاں سے لائے گا پہلے چار ہزار اور آٹھ ہزار تھے چار ہزار سے بیس یہ پارلیمان سے ایکٹ پاس ہوئے میں مانتا ہوں لیکن ہماری اس میں ہم نے اس کی مقالبت کی دی تو چار ہزار کی جگہ پانچ ہزار کر لیں صوبائی کے اور آٹھ ہزار کی جگہ دس ہزار کر لیں قومی اسیملی کے یہ زیادہ پیسے ہیں اس سے بہت سارے عام پاکستانی انتخاب لڑنے سے رہ جائیں گے پھر ایک بہت اہم بات جو ابھی سے میں کہنا شروع کر دوں بہت اہم ہے کہ امیدواروں پر تو پابندی لگائی گئی ہے کہ پندرہ لاکھ صوبائی کا امیدوار خرچ کرے گا اور تیس لاکھ کے اندر قومی اسیملی کا لیکن سیاسی جماعتوں پارٹیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی نائنصافی ہے جس نے ایک ادم مساوات لیول پلائنگ فیلڈ کو تباہ کر دیا ہے بڑی پارٹیاں ہی عربوں روپے کے اشتہار میڈیا پر دیں گی ٹی وی پر دیں گی بینرز پین اف لیکس ہورڈنگز یہ ساری چیزیں خریدی جائیں گی پمفلٹ پوسٹرز یہ سارے کام ہوں گے اخباروں میں کرونوں کے اشتہارات ٹیلی ویجن پر عربوں کے اشتہارات چلیں گے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اس سے بھی عوام کے اپینین اور رائے آمہ پر فرق پڑتا ہے انفلونس آتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ تباہ ہو جاتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے پیسوں کی ریل پیل قائم اور دائم ہے پیسوں پیسوں کے ذریعے سے الیکشن کو خریدا جائے گا میں یہ ابھی سے بتا رہا ہوں جو سب سے زیادہ اشتہارات دیں گی سیاسی جماعتیں وہ عوام کے ذہن پر اثر انداز ہوں گی اور جو سیاسی جماعتیں غریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ عوام تک ٹیلی ویجن کے ذریعے اپنا میسیج نہیں دے سکتے تو یہ بڑی نائنصافی ہے اتنی بڑی نائنصافی کے ساتھ اگر الیکشن ہوگا تو پھر الیکشن کے بعد دھرنا بھی ہوگا دھرنے کو نہیں روک سکتے آپ نے سارے اتنے سارے اضافات لگا دی پور الیکشن میلیے ایک چھوڑی سی بات میرے ہمارے پاس کرو ہمارے پاس کرو میں بیٹھا کہ یہ جو سب وکیل لوگ ہیں خدا جب ہی میں آگیوڑ کے بول کیا ان کو سب کو کہ تو آلی بڑی مہربانی ہے غریبوں سے پیسے لے لو اور کام تو کروا ہونا غریبوں کو پچھے پچھے نہ کسیتو خدا دے وہاں سے میں ساتھ ہزار پی یا دے چکی ہوں لیکن میری کوئی فریاد نہیں آن کے ساتھ بھی بمار دیل دی مریض ہوں شوار دی مریض ہوں میری سارے توڑے گئے کہ میرے جڑے وکیل نے کیسا تو کھانا کر رہا ہر چیز پیسا نہیں ہے ہر چیز پیسا نہیں ہے ہر چیز پیسا نہیں ہے ہر چیز ہے سارے ہی کابل نے چلے ہم آپ کو جدھے میں صدر کو لگ ذات سوری گئی ہے ہر چیز پیسا نہیں ہے